حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک پانچ عدوار ذکر کر دی ہے ہماری پوری تاریخ اس میں ہے مصنف احمد ابن حمبل کی روایت ہے رحمہ اللہ اور راوی ہے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی تکون النبوت فیکم ماشاء اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے کے رہے یعنی میں بنفس نفیس موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا اس کے بعد اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی انتقال بہونا فرمایا سُمَّ يَرْفَعَ اللَّهُ اِذَا شَاء يَرْفَعَا پھر اللہ جب چاہے گا اس نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا وثال ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا پھر دوسرا دورہ آپ نے فرمایا پھر دور ہوگا خلافت کا جو نبوت کے نقش قدم پر ہوگی یہ الفاظ بڑے اہم ہیں عام طور پر ہمارے ہاں جو لفظ زیادہ معروف ہے اور بول چال میں زیادہ آتا ہے وہ خلافت راشدہ آتا ہے اس سے اچھترہ نوٹ کر لیجئے یہ اسطلاح حدیث میں نہیں آئی ہے خلفاء راشدین کا لفظ آیا ہے اے مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کا اعتبار کرو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کا اعتبار کرو لازم ہے تم پر لیکن خلافت کے ساتھ جو صفت آئی ہے وہ یہاں نوٹ کیجئے یہ عام نہیں ہے اس کو اب ہم عام کر رہے ہیں اپنی مطبوعات کے دریئے سے خلافت على منحاج النبوہ منحاج منحج راستہ طریقہ بعین ہی نبوت کے نقش قدم پر خلافت یہ بعین ہی کا نظر اس قدر زور دے کر میں نے کیوں ادا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے خلافت راشدہ میں وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیز قائم کیا بعین ہی بتمام ہی بکمال ہی جو کا دو قائم رہا ہے اس میں میں ایک مثال آپ کو دے لیتا ہوں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قید خلافت میں مانعین زکاة کا فتنہ اٹھا حضرت عمر جیسے شخص نے بھی رضی اللہ تعالیٰ وہ مسلحت کا مسلحت اندیشی کا مشورہ دیا کہ حالات کو دیکھئے دو مہاس پہلے کھلے ہوئے ہیں آپ نے جیش اسامہ بھی بھیج دیا اس لئے کہ حضور نے تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے فرمایا کیسے ممکن ہے جو جیش اور جس کا عالم دیا ہو حضور میں اپنے دست مبارک سے میں اسے روک دوں پھر جو جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار کھڑے ہو گئے ان سے تو ہمیں لڑنا ہی ہے ہر صورت لڑنا ہے ان کا کفر تو بالکل واضح ہے حضرت علیہ شم سے تو دو محاس کھلے ہوئے مسلمانوں کے دل زخمی ہے مورال جو ہے پست ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے اب تیسرا محاس نہ کھولئے ریایت کیجئے انہوں نے اسلام کا انکار نہیں کیا کسی جھوٹی نبوت کا اقرار نہیں کیا نماز کو بھی مان رہے زکاة میں بھی یہ نہیں کہہ رہے گے زکاة نہیں دیں گے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے اپنے طور پر دیں گے خرچ کریں گے تو ذرا لینینسی برتی ہے مسلحہ کو دیکھئی ہے تیسرا محاس نہ کھولی اس پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ریکشن تھا ایک تو ڈانٹ پلائی حضرت عمر کو اور یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ عمر کو ڈانٹ پلا سکتے تھے صرف وہ ہی پلا سکتے تھے صحابہ میں اور کسی کا یہ مقام نہیں اے عمر تم جاہلیت میں تو مڑے سکتے کیا ہو گیا تمہیں اسلام میں اتنے نرب ہو گئے اتنی کمزوری کا مظہر کر رہا ہوں دوسری بات فرمائی اور یہ حیصل جس کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے جیتے جیتے دین میں ترمیم نہیں ہوں کس حد تک کہا ہے کہ خدا کی قسم حضور کے زمانے میں اگر یہ زکاة کے اونٹوں کے ساتھ ان کو بانجنے کی رسیاں بھی دیتے تھے اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں جنگ کروں گا تو حضرت ابو مکر کی آپ دیکھئے فساحت اور بلاغت کی بھی انتہا ہے اس سے زیادہ تاقید کا کوئی اسلوب ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر صرف رسی دینے سے انکار کریں گے اب آپ بتائیے کہاں اونٹ کی قیمت اتنی ترمیم بھی مجھے گوارہ نہیں ہے اور خدا کی قسم اگر کوئی اور میرے ساتھ نہیں چاہے گا میں تنہیں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں بہرحال میں نے یہ بداحت کی کس لیے کہ خلافت علا من حاجن نب جو کا توم خلافت کا نظام ہے کہ جو قائم رہا جس سے ہم عرف عام میں خلافت راشتہ کہتے ہیں حدیث کی اس طرح میں خلافہ علا من حاجن نبو ہوا یہ نظام دوسرا تھا حضور نے فرمایا یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر اسے بھی اللہ اٹھا لے گا اس کے بعد آیا تیسرا دور حضور کے الفاظ کیا ہے پھر ایک دور آئے گا ملوکیت کا اور اس کا وصف ہوگا کاٹ کھانے والی ملوکیت قیامت کے دن جو ہے ظالم اور کافر جو ہیں اپنی مایوسی میں حسرت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے ہائے ہماری شامت ہم کس پاس دے پر چلتے رہے کہ آج اس انجام سے دو چار ہونا پڑا روہ یعوزو کاٹ نداتوں سے کاٹ کٹکھانی ملوکیت کا دور آئے گا فَتَقُونُ مَا شَا اللَّهُ انْ تَقُونُ پھر وہ بھی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے سُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ اِذَا شَاہِ يَرْفَعُ پھر اللہ تعالیٰ جب جاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا اس سے مراد کیا ہے خلافتِ راشدہ یا خلافتِ اللہ من غاج النبوہ کے بعد جس نظام کو عرفِ عامِ خلافت کہا جاتا ہے حدیثِ نبی نے اسے ملوکیت سے قابل کیا خلافت تو ایک معنی میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی میں کل اس نکتے پر مزید گفتو کروں گا جب خلافت کی حقیقت اس کے شرائط بیان کروں گا اس لیے کہ کتاب اس علمت کی ٹوٹل مالا دستی بہا موجود تھی خلافتِ بنو عمیہ میں بھی تھی خلافتِ بنو عباس میں بھی تھی خلافتِ عثمانیہ میں بھی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے دولت کی تقصیب کا نظام بدل گیا اور یہ در حقیقت ملوکیت یوں سمجھ یہ ہے کہ دورِ بنو عمیہ جو ہے نوے برس ہے اس کے یہ ٹرانزیشن کا ایک پیریٹ ہے کموری دور ہے خلافتِ علابن حاجن نبوہ سے ملوکیت تک پہنچتے پہنچتے ایک دن میں تو بات نہیں ہو گئی تھی دورِ بنو عمیہ جو ہے ٹرانزیٹری پیریٹ ہے اصل ملوکیت جا کر جو جمی ہے وہ دورِ بنو عباس ہے جب محل بنے اور ٹھاٹ جمیں وہ دور در حقیقت ورنہ اس سے پہلے عربی ہزارت اور بدویت دورِ بنو عمیہ میں برقرار تھی لیکن بہرحال ظالم حکومت تھی اس میں تو کوئی شک نہیں میں چند اس کے اشارے کر رہا ہوں جو کچھ ہوا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی علمہ کے ساتھ کربلا میں اور یہ تو چونکہ ان کا ذکر جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ہر سال جو ہے خاص احتمام سے ہوتا ہے اس لیے بچہ بچہ واقع ہے وہی کچھ ہوا حضرتِ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں این مکہ مکرمہ میں زباقیے گئے ہیں حرمتِ حرمِ مکی کو بٹا لگا ہے پھر واقعہ حرہ ہوا ہے تین دن تک مدینہ کو لوٹ مار کیا گیا اور مدینہ کے اندر خواتین کی بے حرمت ہی ہوئی واقعہ حرہ حرمِ نبوی جو ہے اس کی بے حرمت ہی ہوئی پھر حجان ابن یوسف کے ہاتھوں سیکڑوں تابعی شہید کیے گئے تو تاریخ کے حقائق ہیں اور میرے لئے اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور تاریخ کے اعتبار سے کہیں زیادہ فیصلہ ظلم جو تھا محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا وہ نوجوان تین ایجر نوجوان جو آیا تھا فاتح تھا اور اتنا دیک اتنا پارسا ہندو نے اپنے ذہن کے مطابق اسے اوتار کا درجہ دیا وہ تو اپنے ذہن سے سوچیں گے نا مورتیاں بنا کر مندلوں میں رکھ دی گئی جن کو پوجہ جا رہا تھا ایسا لے اتنا سالے اتنا پارسا ایسا متقی ایسا عادل حکمران اگر کہیں انہیں موقع مل گیا ہوتا تو اسی وقت ہندوستان پورا فتح ہو جاتا لیکن ملوکیت کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو جاتے آئے اگر کوئی شخص اتنا پاپولر ہو گیا تو ہمیں خطرہ ہے ہمارے اقتنال کو خطرہ ہے وہاں پر سوچنے کا انداز یہ ہوگا کیا جنو تھا محمد ابن قاسم کا تاریخ خاموش ہے بے گناہ بلایا گیا شہید کر لیا یہی ہوا بینہی موسیٰ ابن نسیر کے ساتھ محمد اللہ علیہ جس نے کہ شمالی افریقہ کا اکثروں بیشتر حصہ فتح کیا تھا اور اس کے ایک ادنا کمانڈر تھے تاریخ ابن زیاد تاریخ جو بر کنارہ عمرو سفینہ سوخت جس نے پورا جو ہے آئیبیرین پیننس صلافتہ کیا ہے موسیٰ ابن نسیر کو بھی بلا کر جان بخشی کر دی گئی گوڑے تھے بہت ورنہ یہ کہ اتنا ظلیل کیا گیا ہے تیز دھوپ میں کھڑا رکھا گیا ہے بے ہونس ہو کر نیچے گرے خطرہ دونوں سے ایک ہی بات کا تھا کہ ہماری بادشاہت کو ان افراد کی یہ پاپولیریٹی جو ہے اس سے خطرہ لاحق ہو گیا یہ ہے وہ ابھی تو یہ بہر دورے میں ابھی بنومیہ کی بات کر رہا ہوں ساری پھر جو ابھی اتھار جمعے ہیں اور جو عیش ہوئے ہیں اور کوہ قاف کا سارا نسمانی حسن جو ہے جو مغداد کے محلوں میں آیا ہے پھر رخص و سرود جو بھی ہوا ہے سب کچھ سب کو معلوم ہے الف لیلہ جو ہے مغداد کی ہزار مراتیں جو ہے یہ ساری کی ساری داستانیں ذہن میں رکھ لیجئے یہ ہے بہرحال تیسرا دور چوتھا دور آپ نے فرمایا سومتکون ملکن جبریین پھر ایک اور ملوکیت آئے گی اور وہ ہوگی مجموری والی ملوکیت چونکہ ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے کہ اس کا فرق حضور سے پوچھا گیا ہو کہ حضور یہ دونوں ملوکیتوں کا کیا فرق ہے ملوکیت کارٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر چوتھا دور ہے ملوکیت جبری ملوکیت تو آپ نے کیا جواب دیا کوئی ریکارڈ نہیں ہے نہیں مالو اس فرق کیا سمجھا گیا آج ہمارے سامنے روز نوشن کی طرح واضح کہ اس سے مراد کیا ہے پہلا ملوکیت کا دور وہ تھا کہ ملوک مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے پھر ملوکیت جو آئی ہے ہم پر وہ غیر مسلموں کی حاکمیت اور غلامی ہے ویسٹرن ایمپیئرلیزم یوروپین پاورز کلونیل پاورز برطانیہ کے غلام فرانس کے غلام اٹلی کے غلام ورندیزیوں کے غلام یہ غلامی یہ چوتھا دور ہے جس کی کہ حدیث میں خبر دی گئی یہاں میں اس وصف اشارہ کر رہا ہوں تفصیل سے آج ہی بعد میں ارز کروں گا یہ چوتھا دور ابھی ختم نہیں ہوا ایک اعتبار سے ختم ہوا ہے ایک اعتبار سے جاری ہے ختم اس اعتبار سے ہوا ہے کہ ڈائریکٹ رول براہ راست غلامی ختم ہو گئے تماشا دکھا کر مداری گیا انگریز اور اس کے فوجی گئے فرانسیسی گئے بلندیزی گئے اطالی گئے سب گئے ڈائریکٹ رول ختم اس اعتبار سے ختم ہوا لیکن انڈائریکٹ رول برقرار ہے رول بائی پروکسی یا ریموٹ کنٹرول سب ان کے شکنجے میں ہماری معیشت ان کے شکنجے میں ہمارے وسائل ان کے قبضے میں ہمارے ذہن ان کے قابو میں اور اب تو جس درجہ سی این این اور نمانوں کس کس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کے اوپر جو بھی جمر آ رہا ہے کہاں بچ کر جائے گا کون بچ سکے گا پھر یہ کہ اس سے پہلے ابھی ہم تہذیبی اعداد میں غلام علم میں بھکاری ٹیکنالوجی میں بھکاری ان کے دست نگر تو در حقیقت یہ چوتھا دور جزوی دور پر ختم ہوا ہے لیکن در حقیقت معنوی اعتبار سے اگر اس کا تصل کل جاری ہے میں نے اکثر جگہوں پر اس کو کراچی کے حوالے سے بیان کیا کراچی میں لانڈی کورنگی شاید یہی معاملہ ہوگا اور جو یہ نیو کراچی وغیرہ میں بھی جو بس سٹاپس آتے ہیں تین نمبر پھر ساڑھے تین نمبر پھر چار نمبر پھر ساڑھے چار نمبر پھر پانچ نمبر تو ہم ساڑھے چار نمبر پر کھڑے ہیں اس وقت چوتھا دور ایک درجہ میں ختم ہوا ہے ایک درجہ میں ابھی باقی ہے اس پر میں بعد میں ارز کروں گا اور ابھی جو اس کا آدھا حصہ باقی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہے اس کے شدائد اور مسائی پہلے سے کہیں مڑھ کر ہوئے ہیں لیکن وہ میری افتگو میں بعد میں آئے گی بات اب آئے ہم آخری دور پر حضور نے فرمایا بہرحال اس کو بھی ختم ہونا ہے پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے پھر دور آئے گا خلافت علا بن حاج النبوہ یہ ہے وہ نبید جانخضا یہ ہے وہ خوشکبری موجودہ بائیوستن حالات میں مجھے découvrir مجھے سے ہم آفوز جس نگ موسیقی